اچھا یار سعودی عرب آ کے لوگ بدل کیوں جاتے ہیں جب نائے نائے آتے ہیں نا انڈیا سے کہاں ادھر سعودی میں کام کرنے کے لیے تو ایک دو مہینہ تا وہ صحیح رہتے ہیں پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں کیا اس کا انہوں میں دیکھو تو بہت آدمیوں ایسے ملے ہیں کہ ایک دو مہینہ آپ کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی سیلری ویلی آتی ہے ہاتھ میں پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو رنگ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا اس بار بھی ہوا ابھی ریسینٹل ہوا ابھی ایک آدمی آیا ہے میرے گھر کے پاس میں ہی ہے وہ آیا آنے کے بعد کوئی پانچ چھ دن بعد اس کے ساتھ ملقات ہوئی گھر کے بھگل میں ہی تو دیکھا کہ آدمی نیا ہے حال چال پوچھا باچیت ہوئی سب باچیت اچھی باچیت ہوئی اور تین چار دن بعد اس کے بعد تین چار دن بعد پھر میرے کو آیا میرے پاس ہو در گھر کے باہر میں تو بولتا ہے بڑا ایسے کر رہا ہے میرا مالک ایسے کر رہا ہے پیسہ نہیں دیا کھانے کا ابھی نیٹ نہیں ہے فون میں فون چاہیے فون بھی نہیں ہے دوسرا ایکسپیر فون چاہیے چھوٹے والا بغیرہ بغیرہ بہت کچھ ایسا ایسا سنایا یار ہم لوگوں کے دل میں اتنا رحم ہے اتنا رحم ہے کہ ہم ہم سے کسی کا دوسرا تکلیف میں ہے تو سنا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا تو وہ میرے کو ایسا بولا میں نے کہا ابھی مشکل نہیں ہے تیرے کو جب تک سیلری نہیں ملتی تو میرے ساتھ کھانا کھا ٹھیک ہے نیٹ نہیں ہے تو بھئی میرے گھر کا نیٹ باہر آکے چلا ادھر بیٹھ مشکل نہیں ادھر کورسی برسی لگا ہوا میرے گھر کے باہر میں تو میں اس کو بولا ادھر بیٹھ جا کے مشکل نہیں ہے نیٹ چلا ادھر بیٹھ کے ٹھیک ہے بائی فائی کا پاسپورٹ دے دیا اپنے گھر کا دے دیا ساتھ والے کا دے دیا ایک سامنے والے اس کا دے دیا تو کیا ہوا نا چلو ایک ڈیٹھ مینہ وہ اچھا رہا اور اس کے بعد جیسے اس کے ہاتھ میں سیلری آئی یا پیسہ آیا اللہ جانتا ہے اس کو فون بھی لے کے دیا میں اس کو فون بھی لے کے دیا اس کا نیٹ بھی ریچارج کروایا تھوڑا بہت مینے کے باہر اندر جائے گا تو لوکیشن دیکھنے کے لئے اچھا ہے چلو ابھی نیا آدمیاں نہیں معلوم ہوتا ہر نئی جگہ کا تو اس کو نیٹ بھی ڈلوا کے دیا تھوڑا سا اور فون بھی لے کے دیا چھوٹے والا کی پیڑ والا تو آخر میں ایک سالہ بولتے ہیں نا ساپ کو جتنا مرجی دودھ بلالو وہ آخر میں آکے ڈنگ جاتا ہے تو کیا ہوا ابھی اس دن پہلے کی بات آیا سیلری سلی ملی ہو کہ اللہ جانتا ہے اس کو ملی ہوگی جب اس کا ٹائم سیلری آگا تو سیلری دے گا آدمی تو سیلری ملی ہے کہ ابھی ایک مینہ اس کے بعد بات نہیں کیا دکھا بھی نہیں کیدھر ہے پہلے اس کے بعد روج فون کرے گا ہاں بھائی کیدھر ہے بنایا کچھ بات ہوتی تھی ایسے اور اس کے بعد ابھی جیسے ہی اس کو پیسہ آیا اس کے ہاتھ میں تو وہ آدمی دیکھنا ہی بند ہو گیا ابھی کوئی 15-20 دن ہوگی اس کو سیلری ملے ہوئے بھی یار ملے ٹھیک ہے تو اپنی سیلری تیرے کو ملی ہم تھوڑی نہ تیرے سے مانگ رہے کوئی ہم تیرے سے چھین تھوڑی نہ رہے تو سیلری بیلی ملی ہوگی تو ابھی 15-20 دن سے وہ آدمی نکلتا تھا میرے گھر کے پاس میں سے تو سلام دعا بلاتا تھا خالچال پوچھتا تھا تو ابھی تو ہورن تک نہیں دیتا وہ کہ آدمی کو پتر نہ چل دے کے میں ادھر سے جا رہا ہوں تو ابھی اس کے بعد کل کی بات ہے کل آیا میرے پاس پھر رات کو کوئی 9-10 بجے کا ٹائم تھا تو آیا میرے کو بولتا ہے بھائی آج کھانا نہیں ہے روم پہ پیسہ نہیں ہے تو بغیرہ بغیرہ ہم لوگ کا کھانا ہے نا ہم لوگ مغرب کے بعد عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ سے پہلے ہم کھا لیتے ہیں مطلب آٹھ بجنے سے پہلے پہلے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آیا کوئی 9-10 بجے کا ٹائم تھا فون کیا باہر کھڑا ہو کے بولتا ہے بھائی کدھر ہے میں نے کہا میں روم میں ہوں تو میرا کا ایک اور مسئلہ ہے میرا روم ہے نا وہ سعودی کے گھر کے اندر ہے تو میرے کو فون کیا بولتا بھائی کدھر ہے میں نے کہا میں روم پہ ہوں بولتا ہے باہر ہو ایک ضروری کام ہے تو میں آیا ہوں کیونکہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے یار کہ ایسا ایسا اقل ہی بلیو تیرا میاج ہے بھائی وہ تیری اپنی سوچ سمجھ ہے تو آیا تو بولتا ہے بھائی پیسہ نہیں ہے بغیرہ بغیرہ کھانا آج صبح سے نہیں کھایا بہت ڈیوٹی کی آج میڈم بہت ادر ادر ایسے سے لے کے گیا تو بات کیا تو میں اس کو بولا بھائی میرے پاس ابھی کھانا نہیں ہے کیونکہ کھانا ایک ادر ایک ہاریس ہے میرے گھر کے بغل میں شاید آپ لوگ اس کا دیکھیں پیچھلی ویڈیو میں اس کا روم جو بیلڈنگ مر رہی ہے تو اس کے روم پہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہم لوگ کھانا اس کے روم پہ کھاتے ہیں تو ادری رکھا ہوتا کھانا ہم ایشہ سے پہلے پہلے کھا لیتے ہیں تو آیا ڈس بجے بولتا ہے کھانا نہیں ہے میں نے اس کو پہلے بھی ایک دو بار بولا میں نے کہا تیرے پاس کھانا نہیں ہوتا تو میرے کو مغرب ٹائم تک بول دیا کر کہ آج میرے پاس کھانا نہیں ہے بھائی کھانا رکھو ریزن کیا ہے کیونکہ وہ آدمی جس کے روم پہ کھانا رکھا ہوتا ہے وہ کھانا کھائے گا ایشہ کی ایشہ سے پہلے اور ایشہ کی نماز پڑے گا اور اللہ تو سو جائے گا اسی ٹائم سو جائے گا کیونکہ وہ صبح چار بجے اٹھتا ہے ادھر لوگ کام کرنے والے آ جاتے ہیں تو چار بجے وہ آدمی اٹھتا ہے تو اسی لئے پھر اس کو ڈسٹرپ کرنا سہی نہیں ہے تو میں اس کو پہلے بھی بولا تو میں اس کو کل بھی بولا میں نے کہا بھئی تو آئے یہ تیرا کونسا سسٹم ہے ٹھیک ہے یا تو تیرے کو بولا ہوا تو پہلے بول ابھی میں تیرے کو کانا کی در سے کھلا ہوں تو میں ایسے بات چیت شروع کر دیا میں نے کہا تیرا سیلری ملا تو تو ایسا ایسا کیا دیکھا بھی نہیں تیرے کو لگا میرے سے پیسہ مانگے گا میں نے کہا میں اس کو اس دن بولا میں نے کہا وہ اپنا چہرہ ہی دکھانے سے چلا گیا ملنے جللے سے ہی چلا گیا تو ایسا بات ہے ابھی کل آیا کل ایسے ایسے کیا تو کل اس کو پھر دس ریال کا کھانا بوفیا سے لے کے دیا حالانکہ کھانا ہم لوگ بنا کے رکھے ہوئے اس کے روم پر اس کو اٹھانے کی بجا سے نہیں اٹھانا اس کو کیونکہ اس کو صبح چار بجے اٹھتا ہے تو کھانا اس کو بوفیا سے لے کے دیا لیکن اس کو بشارم بہت کیا اس کی بہت بجدی کیا بولتا ہے ساری بھائی میں کام تھوڑا زیادہ ہے بغیرہ بغیرہ کیا کرے گا بھی کیا بات سنے کسی کی کیا نہیں سنے سمجھ نہیں ہے لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہاں پہ کوئی آدمی نیا آئے سعودی میں کوئی آدمی نیا آئے ایڈیا سے یا کوئی پرانا ریٹرن آئے بھائی کسی کی ہیلپ نہیں کرو ٹھیک ہے نا ہیلپ کرنے سے ایک تو آپ اپنا پیسہ لگا کے اس کے اوپر اس کی ہیلپ کرو کھانا وانا کھلا ہو سو مجبوری ہوتی ہے آدمی کی لیکن جو لیتا ہے نا اس کو بھی سمجھنا چاہیے تو کسی کی نہیں ہیلپ کرو ادھر کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی آج آپ کسی کی ہیلپ کرو گے اس کے ہاتھ میں کل پیسہ آئے گا وہ آپ کو پوچھے گا بھی نہیں کہ کوئی چاہیے بھائی کیسا ہے کیسا نہیں کوئی چیز کی کمی ہے تو میری ہیلپ کیا ابھی بتا میرے لئے کوئی سیبا بھائی کوئی نہیں پوچھے گا اس لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے بیوی وچوں کا خیال کرو اس کے لیے کام کرو ان لوگوں کے پیچھے پیسہ قراب نہیں کرو یہ لوگ کبھی بھی گن نہیں دیتے ٹھیک ہے نا یہ تو ساپ ہے نا ساپ ساپ کو دودھ پلاتے رہو کب تک دودھ ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ہی دست ہے اپنے مالک کو اس لیے یہ بچو جتنا بس سکتے ہو باہر والوں لوگوں کے ساتھ بچو ٹھیک ہے اپنا کام کرو محنت کرو دو پیسے آپ جمع کرو گھر بھیجو گھر والوں کے لیے کوئی سامان لو اپنے پاس رکھو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہی سوڑا بچارت آج میرا من بہت دکھی کیا وہ بہت پریشان کیا آج میرے کو کل کی بات ہے تو ایسے کر کے میرے پاس میرے ساتھ یہ پہلا چانس نہیں ہے یہ تیسرا چوتھا چانس ہے میرے ساتھ تو پتہ نہیں میرا دل بہت رحم دل ہے کوئی ایسا ہے مشکل میں ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ نہیں میرے پاس ہے تیرے پاس ہے لیکن آدمی دوسرا آگے والا سمجھتے نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چوتی ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے پاگل آئیے بے بلکل ہم چوتی ہے ہم لوگ پاگل ہیں میں خود پاگل ہوں چوتی ہوں میں کیونکہ دوسرے لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرو یار آپ کی کوئی آدمی ہیلپ کر رہا ہے اس کے ساتھ جیسے آپ پہلے دن کھڑے ہو وہ ایسے ہی اس کے ساتھ ریلیشن آگے تک رکھو آپ کی آپ ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو آدمی میرے دل میں میرے ساتھ تین چار آدمی ایسا کیے اور میں آگے سے توبہ تحت کر لیا کہ آگے سے کسی کی بھی ہیلپ نہیں کرنا کوئی مرتا ہے مرے ہم تھوڑی نہ کسی کو بلائیں بھائی ٹھیک ہے نا یا ہمارے لئے تھوڑی نہ کوئی کام کرنے آ رہا ہے کسی کی نہیں ہیلپ کرو کوئی بات بوری لگیو برو تو ماف کرنا اور کمنٹ لائک شیئر جرور کرنا سپورٹ کرنا یار بھائی کی ابھی نیا نیا چینل بنایا ہم لوگ میں نے تو تھوڑا ساری یار ایک ماجرت اور بھی ہے اگر کوئی بات سمجھنے میں دکت آئی ہو تو میرے کو ہندی بہت کام آتی ہے کیونکہ میں پنجابی ہوں پنجاب سے چینل میرے کو ابھی چھٹا سال چل رہا ہے تو ادھر ہی سیکھا یہ چھہمہ سال میرے کو سعودی آرام میں ادھر آکے تھوڑی تھوڑی ہندی سیکھا پہلے ہندی نہیں ملوم تھا اسی لئے اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو اس کے لئے معذرات غصہ نہیں برا نہیں مانو تو تھانک یو واش دھا ویڈیو بس لائک شیئر کنا نہیں بولو چینل کو فولو سسکرائب بھی کر لی نا تھانک یو موسیقی موسیقی